سپیکر صاحب السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ سپیکر صاحب یہ جتنی بھی یہاں پر بحث ہوئی ابھی جو بحث کا آغاز کیا ہے پیر صاحب نے انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور یہ اس واقعے میں کہا کہ اس امت کو مر جانا چاہیے تو ہم زندہ ہیں ہم اگر زندہ ہوتے تو تو اس سکون سے یہاں پر بیٹھ کے اس کے اوپر بحث نہ کر رہے ہوتے دل پھٹ چکے ہوتے اس وقت کا سوچ رہے ہوتے کہ جس وقت اس کملی والے کے سامنے جائیں گے تو اپنے ہی عرقین عدامت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور مہر صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ڈیلیگیشن بنانے چاہیے اور مختلف اسلامی ممالک کے پاس جانا چاہیے کیا وہ اسلامی ممالک سوئے ہوئے ہیں ادھر مو کر کے بات کرلوں محترمہ سائرہ بانو صاحب تو میں نے کہا جیسے کہ مہر صاحب نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن حکومتی بنانا چاہیے اور مختلف اسلامی ممالک کے پاس جانا چاہیے تو کیا وہ اسلامی ممالک سوئے ہوئے یا وہ دنیا سے کٹے ہوئے تو جناب سپیکر بات یہ ہے کہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ اسلامی برادر ملک برادر مطلب بھائی ایک کہاوت ہے کہ اگر بھائی ہو تو یہ بھی بتا دو کہ حابیل یا قابیل کہ ان دونوں میں سے کون سے بھائی ہو اگر آپ اپنے اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو انڈیا سے کیا تجارت سے لے کے بہرین کی افراد سے لے کے ان کی ہر چیز سارے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ ہم کہانیاں کس کو سنا رہے ہیں یہ صرف قرارداد میں قرارداد انڈیا پہ تو لانت بے شمار خدا اور اس کے فرشتوں کی لیکن میں مضمت پیش کرتی ہوں اپنے چھپن سو کالڈ اسلامی ممالک کی جو بیٹھ کے یہ صرف سن رہے ہیں اور ایک بیان آ جاتا ہے مضمتی بیان آ جاتے ہیں کیونکہ جب تلواروں کو زنگ لگ جاتے ہیں تو وہ لڑنے کے کام نہیں وہ رکس و تاؤس اور اس کے کام آتی ہیں شکریہ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ وہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اپنی خود ہی کی مضمت کرنی چاہئے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ہم لوگ زندہ امت بالکل بھی نہیں ہیں